موسیقی اسلام علیکم ناظرین پرگام ویژن بے راجہ عاطف ذلکار کے سطح آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میاں سب پلیز ایک بار ملنے نواز شریف کو ملکات کا یہ پیغام کسی اور نے نہیں سابق زیادہ زم عمران خان کی اہلیہ اور ان کی مرشد بشرا بی بی نے بھیجا ہے مشرا بی بی ان سے کیوں ملنا چاہتی ہیں اور کس سے ملنا چاہتی ہیں اور انہیں اس پیغام پر جواب کیا ملا ہے بہت ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر نواز شریف صاحب پہنچے بہت سالوں کے بعد اپنے پسندیدہ مقام مری میں لیکن مری والا کہاں چلا گیا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مگر سے پہلے کہ اپنے پیغام کو آگے بڑھائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے ساتھی بھی لائکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہمارا کو نیا پیغام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹفکیشن فوری دور پر آپ کو محصول ہو سکے پیغام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی کرکٹ سے اور چونکہ ان دنوں کرکٹ کا ورلڈ کپ چل رہا ہے تو پھر اس کو بندہ نظر انداز میں نہیں کر سکتا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اپنے پیغام کی شروع میں وہ چند سیکنڈز میں ذرا کرکٹ پہ بات کر لیتا ہوں تو کرکٹ پہ بات کر رہے ہیں جناب اثبت ہوئے کو مجد اکم اثکام توقع تھی عام لوگوں کو نہیں ہے لوگ اس کو آپ سیٹ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے وہ ورلڈ کپ کے میچ میں اخوانستان سے ہاری ہے اور ناصر یہ کہ ورلڈ کپ کے میچ میں اخوانستان سے پہلی بار ہاری ہے بلکہ ورلڈ کپ کے علاوہ بھی میرے خیال ہے ون ڈے میں پہلی دفعہ اخوانستان سے پاکستان کے کرکٹ ٹیم ہاری ہے چلے کھیل میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے ہمیں اپنے اکر کے ٹیم پہ سا بھی ہوگا حضور کی پرفارمنس پہ وجوات میں اپنے پچھلے ویلاغ میں بھی ذکر کر چکا ہوں پہلے بھی کر چکا ہوں لیکن اس سارے معاملے کے اندر ایک بہت زیادہ جو توہین امیز معاملہ ہے وہ ہے افغانستان کی کرکٹ ٹیم کے کپتان کرویا پہلے بھی جب افغانستان کی ٹیم یو اے ای وغیرہ میں پاکستان کے ساتھ کھیلتی تھی اور ہار جاتی تھی تو افغانی جو ہے وہ پاکستانیوں سے وہاں پہ لڑ پڑا کرتے تھے چلے اس کو بھی بندہ کہتا ہے یار کوئی بات نہیں تماشائی ہیں جذباتی ہو جاتے ہیں لیکن انہوں نے تو سیکھی کرکٹ پاکستان سے ہے لیکن جو آج انہوں نے کیا کہ ایک ورلڈ کپ جیسا ایک بن لقوامی ٹورنیمٹ ہے اور پاکستان کا جو ایک حریف ملک ہے پروسی ہے بھارت اس کی سرزمین پر یہ ہرارا پاکستان کی کرکٹ ٹیم کری وہاں پہ پہلے بھی بہت ساری مشکلات موجود ہیں لیکن میچ جیتنے کے بعد جب ان سے تفسرہ کیا گیا تو اخوانستان کے ٹیم کے کپتان نے جو بات کی وہ انتہائی چھوٹی اور بہت ہی گھٹیہ ارکت کی انہوں نے کہا جی یہ میں جیت نام کرتا ہوں ان اخوانیوں کے نام جنہیں پاکستان سے واپس بیجا جا رہا ہے اخوانستان کے اندر یہ سرہ سر ایک گھٹیہ پن ہے اور آسان فرموشی ہے آپ کو یہ نہیں دیکھ رہے کہ چالیس سال پاکستان نے آپ کے تقریباً پینتیس چالیس لاکھ افغانیوں کو پالا ہے اگر آج وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ واپس اپنے ملک میں چلے جائیں آپ کے ملک میں امن و امان ہے حکومتیں ہیں تو اس کے اندر آپ کو اتنا حصہ کرنا ہے کیا زورتا اور آپ پاکستان کے خلاف بھارت میں کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں تو یہ ایک گھٹیہ پن ہے تو لہذا پاکستان کی ٹیم جو ہے نا وہ پیسے بڑھانے کی تو ان کو بڑی جلدی ہوتی ہے آخری وقت پہ آکے بلیک میل کرتے ہیں جی پیسے بڑھا دو تو ذرا اس چیز کا بھی دیکھیں کہ اپنے ملک کیزت اور پیستی کا بھی معاملہ ہوتا ہے آگے پڑھتا ہے جناب اپنے پروگرام کے جو دیگر موضوعات ہیں ان کی طرف آتے ہیں جس وقت آپ یہ پروگرام سن رہے ہوں گے اس سوالے سے اگر دیکھا جائے تو آج چوبیس اکتوبر ہے اور چوبیس اکتوبر بہت اہم دن ہے اہم دن کے سوالے سے نواز شیف صاحب نے آج پیش ہونا ہے اسلام بات کے اندر عدالتوں میں اپنی زمانت کے سلسلے میں بھی اور اپنی اپیلوں کے سلسلے میں بھی آپ جس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس وقت نواز شیف صاحب جا تو پیش ہو چکے ہوں گے یا ہو رہے ہوں گے اب یہ نہیں پتا کہ آپ کس وقت دیکھتے ہیں پروگرام خیر نواز شیف صاحب نے ابوری زمانت کی درخواستیں دائر کی تھی جو حفاظتی زمانت جا رہداری زمانت جس کو کہتے ہیں تو اس پہ ان کو چوبیس طریق کو دوبارہ آزی کو حکم ملا تھا تو نواز شیف صاحب کی صبح آج حاضی تھی اور اس کے علاوہ ایک تو ان کی زمانت کی درخواستوں کی سماعت تھی دوسرا آپ کوئی یاد ہوگا کہ نواز شیف صاحب جب پاکستان آئے تھے تو لاہور جانے سے پہلے وہ اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر رکے تھے کیونکہ کچھ کاغذات پر انہیں دسخط کرنا تھا اور وہ الازیزیہ اور فلیکشپ کیسز کے حوالے سے جو اپیلیں تھیں وہ اپیلیں چونکہ دائر کی جانی تھیں تو لہٰذا اس لیے وہ یہاں پر رکے تھے تو وہ دائر کر دی گئیں تو نواز شیف کی یہ جو اپیلیں ہیں ان کی سماعت کے لیے زمانت کی پہلے ہوتی ہے عام طور پر زمانت کی پہلے ہوا کرتی ہے اور یہ جو اپیلیں ہیں ان کی سماعت پر بہت زیادہ انحصار ہے نواز شیف صاحب کی جو زمانت ہے اس کی ایکسٹینشن کا دیکھتے ہیں کہ نواز شیف صاحب کے والے سے آج اسلامباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے نواز شیف صاحب کو ذکر آیا تو پھر ایک اور بات کا بھی ذکر آ جاتا ہے اور وہ ذکر آ جاتا ہے مری کا آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے اور بہت سارے نہیں بھی جانتے ہوں گے کہ نواز شیف صاحب کا جو سب سے پسندیدہ مقام ہے وہ مری ہے مری سے ان کو اتنی معبت تھی کہ جب وہ وزیراعظم ہوتے ہیں پاکستان کے تب بھی وہ اپنا اکثر وقت جو ہے وہ مری میں گزاتے تھے اور رات کو چلے جاتے تھے وہاں اس سے پہلے جب وزیراعلا پنجاب تھے تب بھی اور مری کے اندر انہوں نے اپنی پراپرٹیز خرید کر اپنی جو ہے وہ اپنے شایان شان انہوں نے وہاں پر ریش گئیں بھی خرید رکھی ہیں بنا رکھی ہیں اور نواز شیف صاحب پھر چونکہ چار سال ملک کے اندر نہیں تھے تو جب وہ واپس لوٹے ہیں اس سے پہلے بھی وہ جیل میں تھے تو ایک طویل عرصے کے بعد ان کو اپنے پسندیدہ مقام پر جانے کا موقع ملا تو گرشتہ روز جو ہے نواز شیف صاحب مری پہنچ گئے تھے اور مری کے اندر انہوں نے شام کو جو ہے وہ بہت ساری ملاقاتیں کی پلٹیکل ملاقاتیں کی اپنی پارٹی کے لوگوں سے ملے ایک بندہ وہاں پر نہیں تھا اور وہ بندہ کون تھا وہ بندہ وہ تھا جو مری والا تھا جو نواز شیف صاحب کے وہاں پر آنے پر ضرور وہاں پر موجود ہوتا تھا اور وہ تھا شاید خاکان عباسی جیسے کہ شاید خاکان عباسی میں نے آپ کو اجز کی نا اکیس نومبر کو نواز شیف صاحب واپس رہا شاید خاکان عباسی ان کو ریسیب کرنے کے لیے یا ان کے اس جلسے میں بھی وہ نہیں گئے تو اس کے بعد سے ان کا پارٹی کے اندر تو بڑا رول ہے اب نرازگی تو ان کی چل رہی ہے اور یہ جناب پتا چلا کہ جب نواز شیف صاحب کی آمد کی اطلاع ملی تو مبینہ طور پر شاید خاکان عباسی صاحب مری چھوڑ کے نکل گئے وہ کہاں نکل کے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ذرائقہ کہنا کہ جناب شاید خاکان عباسی صاحب کراچی چلے گے شاید خاکان عباسی نے سوچا کہ چلو نواز شیف صاحب آ رہے ہیں تو میں مری سے زیادہ دور ہو جاؤں تاکہ یہ نہ ہو کے مجھ سے پوچھنا کہ جناب عباسی صاحب تو اسی ملنے کیوں نہیں گئے یا کوئی اپنی پارٹی کے بندہ کو تانہ ہی نہ مار دے تو وہ اسے بچنے کے لیے جو ہے وہ کراچی چلے گے اب یہ شاید خاکان عباسی صاحب کا اپنا فیصلہ ہے جس طرح ان کی مرضی ہے اس طرح کریں لیکن بہرحال نواز شیف صاحب نے جو ہے وہ ایک طویل عرصے کے بعد مری میں پہنچے ہیں اور وہ ان کی پسندہ جگہ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اب باتیں جناب ہم اپنی اس خبر کی طرف جو آپ نے تھامنیل پہ دیکھی اور خبر یہ ہے کہ بشا بی بی نے جناب پیغام بجوا ہے مبینہ طور پر نواز شیف صاحب کو کہ ان سے وہ ہر صورت ایک بار ملاقات کرنا چاہتی ہیں اچھا بشا بی بی نے یہ جو پیغام بجوا ہے تو اگر آپ کو سکتا ہے اس کو سنکے بات کو کچھ حیرت ہو تو لیکن مجھے کوئی حیرت نہیں اس کی بہت سری وجواہت ہیں ایک تو بشا بی بی مران خان کی اہلیاں اور کوئی بی بی اپنے شور کو ریلیف دلوانے کے لیے رہا کرانے کے لیے جہاں سے بھی اس کو کوئی امید نظر آئے گی وہ وہاں پہ جائے گی تو چونکہ نواز شیف صاحب نے جلسے میں تقریب کی تھی کہ وہ کوئی انتقامی سیاست پر یقین نہیں رکھتے اور نہیں وہ کسی کے خلاف کوئی انتقامی کروائی کریں گے تو ممکن ہے کہ بشا بی بی کو ایک آس لگ گئی ہو ایک امید لگ گئی ہو کہ جناب میں میاں صاحب سے ملوں گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی نظر کرم فرما دیں دیکھ تو یہ بچہ ہو سکتی ہے اور بشا بی بی کیا تو یہ اگر کوئی بھی اہلیہ ایسا کرے اپنے خاند کے لیے افرد کرے تو اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں حیرانگی کی بات کچھ ہو رہا ہے حیرانگی کی بات عام آدمی کے لیے کچھ ہو رہا ہے ہمارے لیے کم اس کا وہ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی سن کے عیرت ہوگی کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ نواز شیف صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے نواز شیف صاحب ابھی لندن میں تھے ان کے آنے سے بھی چند دن قبل نواز شیف صاحب سے ملاقات کے لیے عمران خان نے کچھ لوگوں کو بیجا تھا وہاں انہوں نے نواز شیف صاحب سے مل کے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جناب عمران خان کے معاملے پہ کوئی نظر کرم ہو جائے کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے خود کہ اس وقت نواز شیف صاحب جو ہیں وہ ملک کے اندر موجود باثر ترین افراد میں سے ہیں تو عمران خان صاحب کا یہ خیال تھا کہ نواز شیف صاحب چونکہ بنائی طور پر نرم دل آدمی ہیں وہ انتقام وغیرہ پر یقینی رکھے تو شاید ان کو کوئی میاں صاحب کی طرف سے ریلیف مل جائے اور میاں صاحب نے بہرحال اس پیش کے جو آفر تھی بلکہ ڈیمانڈ تھی اس کا کوئی جواب نہیں دیا تھا تو یہاں پر یہ اب ذراعہ کا کہنا ہے کہ جی انہوں نے کچھ جو نواز شیف کی فیملی کے قریبی لوگ ہیں ان کے ذریعے یہ کوشش کی ہے کہ وہ میاں صاحب سے کم اس کا میں ایک ملکات ان کی جو ہے وہ کروا دیں ملکات مری میں بھی ہو سکتی ہے اسلامباد میں بھی ہو سکتی ہے لاہور میں بھی ہو سکتی ہے کہیں بھی ہو سکتی ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بھی کوشش کی کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مہبینہ طور پہ وہ مریم نواز شیف صاحب سے بھی ملنا چاہتی ہیں اب مریم نواز شیف صاحب سے ملنا اور نواز شیف صاحب سے ملنا یہ ایک بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کیونکہ یہ وہی دو شخصیات ہیں جن کے لیے امران خان کی حکومت میں جب یہی بوشرہ بی بی خاتون اول تھی تو کون کون سا کہہ رہا اور کون کون سا ستم ان پر نہیں ڈھایا گیا لیکن میں نے آپ سے جو عرص کی تھی کہ مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی اس لیے کہ امران خان کا ٹریک ریکارڈ ہی ہے ان کا ٹریک ریکارڈ دو قسم کا ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ ملاقات کے لیے منتے کرتے ہیں ترلے کرتے ہیں اور جب اگر کوئی اگلا بندہ مان جائے تو اس کے بعد اپنا رویہ اقدم تبدیل کر لیتے ہیں اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جب باجوہ صاحب ابھی آدمی شیف تھے امران خان صاحب وزارت عظمہ سے اتر چکے تھے تو جو انہوں نے علوی صاحب کے ذریعے منتے ترلے کر کے جو باجوہ صاحب سے ملاقاتیں کی اور جب ملاقاتیں ہوئیں تو وہاں پہ امران خان کا اقدم رویہ بدل گیا اچھا اور وہ اس نے یہ تاثر دینے کو شکریہ کہ جی میں تو بڑا کوئی زبردست آتی ہو تو باجوہ صاحب تو مجھ سے ملنا چاہتے تھے تو باجوہ صاحب نے آگے سے کرا دی جھنڈی اچھا جب باجوہ صاحب کی منتیں کرتے ہیں ملاقاتوں کے لیے جب وہ مل لیتے ہیں تو ایک دم انکروہیاں بدل جاتا ہے اور جب باجوہ صاحب نے جھنڈی کرا دیتے ہیں تو پھر اگلے دن جو ہے وہ میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر اسی جنرل باجوہ کو برا کہنا تو یعنی کہ جس سے ملتے ہیں اس کی پہلے ترلے کرتے ہیں اگر وہ ملنے پر راضی ہو جائے تو پھر یہ پوز کرتے ہیں کہ جی یہ تو اس بندے کی مجبوری تھی ہم سے ملنا اور یہ تو یہ بندہ آفر لے کر رہا تھا اور اگلے دن وہ ایک پروپگنڈا شروع ہو جاتا ہے تو یہ عمران خان صاحب کی کروایت ہے مجھے اس پہ قطن کوئی حیرت نہیں اور عمران خان صاحب ہی کی امام پر بشاہ بی بی پہلے بھی بڑی کوشن کر چکی ہیں وہ قطر کے ایک سوارتکار سے ملی تھی میریٹ ہوتل اسلامباد کے فورت ایک فلور پہ جہاں پر آئی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اس کے ایک کیفے میں اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری خبریں ایسی آتی رہی ہیں مثلا پنڈی والوں سبب لگات کے لیے بڑے وہ منتے ترلے کرتی رہی ہیں کوشن کرتی رہی ہیں پھر جو ریٹائرڈ آرمی کے آل افسران جو کہ عمران خان کی پارٹی میں رہے ہیں ان سے بھی بھی رابطے کرتی رہے ہیں کہ جی کسی طرح کسی کو معاملات طے کروا دیں اسی طرح وہ عاصف علی زداری صاحب سے بھی رابطے کرتی رہی ہیں کہ کوئی عمران خان کے حوالے سے وہ کوئی نرم رویہ رکھیں یا ان کے ساتھ کوئی اطاعت کر لیں یا شیک اینڈ کر لیں اس طرح کی خبریں پہلے بھی آتی رہی ہیں یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ جو ہے وہ بشرا بی بی نے کوئی ایسا رابطہ کی ہے تو نواز شیف صاحب سے رابطے کی کوشش پر مجھے تو کم از کم کوئی حیرت نہیں ہوئی البتہ ایک کے واقعے میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا کہ بشرا بی بی کے جہاں تک ان کا ایک بڑا چکر ہے نا کہ جی وہ کوئی اب اس کو روحانیات پتہ نہیں کہنا مناسب ہے یا نہیں ہے بلی روحانیات ہیں یا ٹونیں ٹوٹکے ہیں یا جاڑ پھونک ہیں اس پر بہت زیادہ مطبع ان کا انحصار ہوتا ہے عمران خان کی بھی ان کے مریدوں نگی بنائج دے وجہ تو یہی تھی اور یہ پوری جو ان کے ایک امت عمران خان کی وہ ادھر بی بی کی جاڑ پہ جلتی رہی تھی اور آج وہ عمران خان صاحب جنہی اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں خیر تو یہ جب ایک دفعہ یہ ملنے گئے تھے عمران خان جب زریعظم تھے اور بشرا بی بی خاتونے وال تھی تو یہ اس وقت کے آدمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کے گھر ان سے ملنے کے لیے گئے تھے تو یہ چیزیں رپورٹ بھی ہو چکی ہیں کہ اور وہ یہ لے کے گئے تھے کہ جی ہم عمران سے آئے ہیں تو ہم آپ کے لیے خجوریں اور یہ آپے زمزم وغیرہ لے کر آئے ہیں اب بشا بی بی ملے معاملات جو تھے نا وہ بڑے گڑ بڑ تھے اور جب وہ چیزیں گاڑی سے اتاری جانے لگی ان کو دینے کے لیے تو جنرل باجوا صاحب نے اور ان کی آلین انکار کر دی اور یہ چیزیں ان کی واپس ان کی گاڑی میں رکھوا دی اور وہ کھانا کہا کے پچھلے گے تو اس کے بعد یہ رکھانے کی وجہ بھی یہی پتہ جاری تھی کہ جی ان کو اعتماد نہیں تھا پتنے کیا کچھ پڑا پڑا کے لے آئی ہوگی ہمیں تو وہ انہوں ادھر کا بتا کے کہ جی بڑی مقدس جگہ پر اوپر سے کام کچھ اور ہو اسی طرح ایک دفعہ کو باجوا صاحب نے اپنے ذاتی دوستوں سے ملحقات میں بھی ایک بات کی تھی کہ ان سے پوچھا کیا تھا کہ جی پوچھا بی بی کی والے سے بڑی خبریں آتی رہی کہ وہ آپ کے اوپر بھی بڑے کوئی جادو ٹونے کرتی رہی ہیں اور وہ گڑے شوڑے بھی برامو تھے تو یہ باتیں ٹھیک ہیں تو باجوا صاحب نے مبینہ دور میں اپنے ذاتی دوستوں کو کہا تھا کہ جی باتیں یہ ٹھیک ہیں اور تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی البتہ ایک ضرور ہوتا تھا کہ مجھے عجیب و قریب قسم کی تکالیف ہوتی تھی جسم میں جن کا کوئی سر پیار نہیں ہوتا تھا یعنی کہ نہ وہ کسی ٹیسٹ بس بندہ اپنا نماز روزہ پڑے قرآن پاک پڑے اور قرآن میں وہ جو ہے وہ چہار کل پڑے آیت الکرسی پڑے تو میں تو اس طرح کر کے ان سارے معاملات سے بچتا رہا ہوں تو نوازشیر صاحب بھی جو ہیں وہ بنائی دور پر ایک دیندار آدمی ہے نمازی آدمی ہے پرزگار آدمی ہے یہ یہ ان کی ذاتی زندگی ہے گچے کہ اس کا ایک لگ معاملہ ہے لیکن بھرحال وہ بھی اس طرح کے آدمی تو ان کو میرا خیال ہے کہ شاید اگر گوشہ بی بی سے ملاقات ہو بھی جائے تو بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اس معاملے میں مریم بڑی سینسٹیم ہے کہ مریم نے پھر اس طرح کی عورت کو نوازشیر صاحب سے جتا نہیں ملنے دی نا فیسے نوازشیر صاحب ان سے خود ملنے بھی کوئی انٹرسٹی نہیں ہو جواب دیا وہ بھی آپ کو بتاؤں گے اور مریم صاحب سے بھی ملاقات کے انہیں بھی انہیں میسج کیا ہے کہ جلے چلیں وہی ملنے تو جلے کہ اگر وہ جو ٹارگٹ ریجیو کرنا چاہتے ہیں اپنے ازبینڈ کے ریلیف کے لیے تو مریم کے تھوڑا گا تو یہاں پر دو تین چیزیں بڑی امپورٹن ہیں ایک تو نوازشیر صاحب نے جو جواب دیا وہ بڑا حیرت انگیز تھا نوازشیر صاحب نے بشرا بی بی کا پیغام لے کر آنے والوں کو یہ کہا کہ اگر تو بشرا بی بی ملنا چاہتی ہیں اپنے کسی ذاتی مسئلے میں تو وہ میرے سیکٹری سے مل لیں اور اگر وہ ملنا چاہتے ہیں امران خان کے حوالے سے کوئی سیاسی ملاقات کرنا چاہتی ہیں یا کوئی قانونی معاملات کے لیے ملاقات کرنا چاہتی ہیں تو ان دونوں معاملات میں میری طرف سے معذرت ہے جو میں ان سے نہیں ملنا چاہتا ہے انہیں ملاقات سے انہوں نے انکار کرتی دونوں صورتوں میں ایک صورت میں بالکل نہیں ملنا دوسری صورت میں پی اے سے مل لیں گے سیکٹی سے مل لیں گے تو مریم صاحبہ کے بھی کوئی جواب ذرائقہ کہنا ہے کہ اسی طرح کے معاملہ ہے تو یہ جناب انہوں نے دے دیا ہے جواب اور اس جواب کے بعد اب دیکھنا ہے کہ بوشتہ بی بی اب آگے کیا کرتی ہیں کیا ایفرٹ کرتی ہیں باقی بات ہوئی ہے کہ اب پیشی ہے نواز شیف صاحب کی اور پیشی یا تو جو میں نے آپ سے شروع محس کی کہ یا ہو چکی ہوگی یا ہو رہی ہوگی ایک بات مجھے کنفرم ہے کہ نواز شیف کمز کے مسار پر بالٹی جڑا کر نہیں پیش ہوا ہوگا اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ